بری خبروں کا جلوس لیکن ساتھ ہی پھر دوسرا معاملہ بھی آ گیا ہوا ہے اور اگر یہ معاملہ رکتا نہیں ہے اگر یہ واقعات تھمتے نہیں ہیں تو پھر الیکشن کے اوپر پھر سوال اٹھیں گے یا ایک اور جواز سامنے آ جائے گا انتخابات کو ڈلے کرنے کا انتخابات کو ملتوی کرنے کا عمران خان اور فیض عمید ان سارے معاملات کے ذمہ دار قرار دیے جا رہے ہیں جو کچھ اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے سیاسی طور پر میں باتیں وہ تو اپنی جگہ سیاسی بوران وہ تو اپنی جگہ ہے ہی لیکن دوسری طرف جو پاکستان میں امن و امان کی صورتال بہتر ہوئی تھی دوبارہ بگڑنا شروع ہوئی ہے یا بگڑ چکی ہوئی ہے بلکہ اس کے حوالے سے جو اگلیاں ہیں وہ عمران خان اور فیض عمید اور جنر کمر جاہد باجوا یہ ٹائکا تھی ان کی طرف اٹھ رہی ہیں باجوا صاحب نے تو تھوڑا سا اپنے آپ کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کی تھی لیکن ظاہر ایسے تو بچت نہیں ہوتی تو بارہا ہم سارے معاملات پر بات کریں گے اور بات کرنے سے پہلے گزارش اپنے دیکھنے والوں سے جنہوں نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں اور میری طرف سے دی گئے انفرمیشن اور تجزیعے اگر پسند آئیں تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ شیئر بھی کریں اور کومنٹس بھی کریں اچھا آپ دیکھیں روزانہ کی بنیاد پر پاکستان میں اس طرح واقعات ہو رہے ہیں جس طرح مشرف کے دور کے آخر مشروع ہو گیا تھا بلکہ مشرف کا تو پورا دور اسی طرح ہی تھا وہ پیداوار ہی بلکہ مشرف نے سسٹین ہی اسی واقعات کی وجہ سے کیا تھا ملک اور قوم کے سر پر اسی طرح سوار رہے تھے وہ 9-11 اور 9-11 کے بعد جو مشرف نے جگار لگائے تھے تو چاندی ہوگی تھی مشرف کی لیکن جاتے وقت جب مشرف کا اقتدار ختم ہو رہا تھا 2006 کے بعد تو واقعات بڑھ گئے تھے یہاں تک کہ 2007 میں ہم نے محترمہ بن نظیر بھٹو شہید جیسی علمی لیڈر کھوئی اندرشنگردی کے واقعات میں بلور خاندان کے قربانیاں اس میں ہوں پولٹیکل ورکرز سینکڑوں شہید کر دیئے گئے ہمارے جوان شہر عام شہری یعنی بازاروں میں یہ لاہور میں اپنا مونوارکیٹ وہاں پر عورتیں اور بچے جل گئے تھے اس طرح کے واقعات ہوتے تھے تو دوبارہ اس طرح کی سرطال پیدا ہوتی نظر آ رہی ہے ہنگو والا واقعہ اپنا مستوگ والا واقعہ ہوتا ہے مستوگ کے بعد ہنگو ہنگو کے بعد میاں والی میاں والی میں تو خیر ہمارے جوانوں نے وہ جو آئے تھے حملہ کرنے ان کو جہنم وصل کر دیا لیکن واقعات تو ہو رہے ہیں سر اٹھا رہے ہیں ایک کپ چائے کا یا کافی کا قابل کے سرینہ ہوتل میں یاد ہوگا آپ کو اور اس سے پہلے ایک میان کہ افغانستان میں غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی ہیں ہماری حکومتیں اور خاص طور پر عمران خان صاحب کے دور میں تو یہ ہوا کہ وہ کسی اور کی بربادی میں اپنی کامیابی دیکھ رہے ہوتے تھے بھئی افغانستان میں امریکہ تھا افغانستان تھا ان کے معاملات تھے طالبان کے وہ ادھر کی جنگ ہم پہلے بھی ادھر لے کر اپنے گھر میں لے کر آ گئے اور پھر اب بھی دنیا جہان میں سمجھایا کہ خان صاحب درہ کنٹرول کرے زبان پر وہ زبان تو کیا بلکہ انہوں نے بعد میں یہ تک کر دیا کہ مذاکرات کیے مذاکرات کر کے پھر وہاں سے لوگوں کو لاکر بسانا شروع کر دیا پھر کہا اپنے وی لاکس میں کہ ہم نے پانچ آٹھ ہزار جو ہیں وہ جنگجو ہم نے آباد کیے واپس اور چالیس ہزار تعداد تھی جنگجو اور عام پاکستانی یہاں کے جو تھی تی ٹی پی کی فیملیز کے ساتھ لوگ وہ جو وہاں چلے گئے تھے یہ سارا کچھ ہوا تو پھر ظاہر ہے اگر مطلب وہی کہ اگر کیکرب ہو گئے تو کانٹے ہی کات ہو گئے نا پھر ان میں سے پھور تو نہیں نکلتے تو جو بیج بو رہے تھے وہ تو کٹ رہے ہیں ہم نے تو یہ اور چاہ دوسرا یہ بات میں ایسے نہیں کر رہا ہوا میں ہمارے جو ادارہ ہے فوج کا ان کے کچھ اجلاس ہوئے تھے نومی کے واقعات کے بعد متواتر کے ساتھ ایک تو ہوا تھا اجلاس وہ تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا تھا وزیراعظم کی زیر صدار وہ اس کے بعد کوئر کمانڈر کانفرنس ہوئی تھی اس کے بعد فارمیشن کمانڈر کانفرنس تو ان کانفرنسز کے جو علامیے تھے ان میں ایک جملہ تھا کہ جی پاکستان کے افواج شہریوں سیاسی قیادتوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ دے کر جو ملک میں امن امان بحال کیا تھا اس کو ایک بغیر کسی اداروں سے منظوری لیے بنائیگی پولیسی سے خراب کیا گیا اس کو نقصان پہنچایا گیا یعنی وہی کہ جو عمران خان صاحب دعویٰ کر رہے ہوتے تھے کہ ہم ان کو واپس لے کر آئے پھر آپ نے دیکھا سواد میں کس طرح نمودار ہوئے تھے وہ پھر کس طرح افان اپنا پشاور سے بتے کی پرچیاں نکلتی رہی تو بارہ اب آرمی چیف جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ خوارج ہے کوئٹا میں جا کر انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ریایت نہیں ہوگی ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے جنرل عاصم منیر صاحب نے کہا ہے انہوں نے کہا کہ ان کو آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا اور شکست ان کا مقدر ہے اور ان کے خلاف بھرپول جو ہے وہ طاقت جو ہے وہ استعمال کی جائے گی اور ظاہر ہے یہ ہی ہونا چاہیے اصل میں ہم نے پالیسیز بنا لیتے ہیں لیکن انہوں پر عمل نہیں کرتے اس پر مکمل جس طرح نیشنل ایکشن پلان بنا تھا اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے دور میں پارلیمنٹ نے پالیسی بنائی تھی اور وہ جو پیپلز پارٹی کے دور میں جو پالیسی تھی اس میں جو امپورٹنٹ اس کا جز تھا وہ یہ تھا کہ وہ جو سوچ جو سپورٹ کرتی ہے پاکستان کی گلی محلوں میں اس طرح کے الیمنٹس کو شر پسندی کرنے میں اس سوچ کا کو کاؤنٹر کرنا ہے وہ جو سوچ ہماری نسلوں تک منتقل ہو رہی ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے وہ جو پروپیگنڈا ہے اس پروپیگنڈا کو کاؤنٹر کرنا ہے نساب اور وہ جو گلی محلے میں جس طرح ہم نے ایک پورا نیٹوک بنا کر دے دیا تھا تو اس کا کچھ وہ جو سوچ اور سوچ کو دوسری سوچ کے ساتھ ظاہر ختم کیا جا سکتا ہے اس طرف ہماری ریاست بھی نہیں گئی حکومتیں بھی نہیں گئی پھر نیشنل ایلیکشن پلان بنا اس پر بھی فوکس سارا کا سارا رہا آپریشنز پر لیکن وہ جو سوچ تھی اس سوچ کا کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیا گئے بلکہ عمران خان نے آ کر اس سوچ کو زیادہ مضبوط کیا سٹرونگ کیا تھا غلامی کی زنجیریں چھوٹ گئیں اس طرح کی باتیں کر کے دوبارہ اب معاملہ یہ ہے کہ ہم کیونکہ ایلیکشن کی طرف جا رہے ہیں اب انتخابات کی طرف اگر ہم جا رہے ہیں تو انتخابات سے پہلے یہ والا ماحول اگر بن جائے تو پھر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے دل میں تو ہے کہ انتخابات دلے ہوں نواز شریف صاحب مسلم دیگنون وہ تو برملہ کہتے ہیں کہ انتخابات میشت تھی وہ تو پھر انتخابات ہوں مولانا فضل الرحمن صاحب جو ہے وہ مسلسل مطالبہ کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو جنوری کے آخر میں انتخابات کروانے کی جو انہوں نے تاریخ دی ہے یا جو اعلان کیا ہے تاریخ تو نہیں اعلان کیا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں ہوں گے انتخابات تو اس پر وہ نظر سانی کرے کیونکہ برفباری ہے برفباری والی بات جنون ہے برفباری ہوگی بھائی پا کے پی کے آدھا کے پی کے بند ہوگا ملوچستان کا آدھا حصہ بند ہوگا تو آپ کیسے برفباری میں کیسے لوگ نکلیں گے یہ تو سوال ٹھیک ہے کیونکہ الیکشن کمیشن نے تاریخ نہیں دی تو ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن انتخابات کو پندرہ سولہ فروری تک آگے لے جائے لیکن جو دوسرے معاملات ہیں وہ پندرہ دس پندرہ دن کے نظر نہیں آ رہے اگر حالات اس طرح رہے اور کابو میں نہیں رہے تو پھر ظاہر ہے انتخابات خطرے میں پڑ سکتے تو اس طرف یہ جو صورتال جا رہی ہے تو اس کو ظاہر ہے آرمی چیف تو جس طرح مستونگ چلے گئے کوئٹا چلے گئے مستونگ کسانے کے بعد تو حکومت کا اور ریاست کا جو کی جو ول ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ وہ ظاہر اس دہشتگردی کا مقابلہ کریں گے اور میاں والی میں جس طرح جوانوں نے مقابلہ کیا مرد سے ان کو تو مرد میں ایک ہی ہے کہ اچھا میاں والی میں پہلے بھی ایک دو بار اس طرح کے واقعات ہوئے اور انہوں نے اسی طرح مقابلہ کیا تو بارحال ایک تو یہ معاملہ کہ یہ بری خبریں اچھی خبریں نہیں ہیں دوسرا جو اچھی خبر ہے اس کے بعد پھر اس کے ساتھ ہی جو بری خبریں ہیں اچھی خبر یہ ہے کہ جی انٹرنیشنل جو مالیاتی ادارے ہیں وہ پہلی بار وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی پاکستان کا روپیہ جو ہے نا وہ وہ بہتر پرفارم کر رہا ہے دیگر کرنسیوں کی نسبت باقی کرنسیوں کو پیچھے چھوڑ گیا اس طرح پیچھے نہیں چھوڑ گیا کہ جی پاکستان کا روپیہ ایک روپے میں آپ کو کوئی دو یا چار ڈالر ملیں گے اس طرح نہیں ہے لیکن جس طرح وہ گر رہا تھا تو وہ سنبھل رہا ہے اب وہ اپنا چھے اشاریہ دو فیصد بہتری آئی ہے بیس پچیس دنوں میں اور امریکی ڈالر جو ہے وہ سترہ روپے نیچے آیا ہے وہ چلا گیا تھا یہ تین سو ساتھ تک اب دو سو اسی کے آس پاس پھر رہا ہے دو سو پچاسی چونہ سی پچاسی تو یہ بہتری اس حوالے سے ایک اچھی خبر ہے اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ اس اچھی خبر کے اثرات کیونکہ ڈالر کے ساتھ ساتھ ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے تو وہ سترہ روپے اگر ڈالر گرا ہے اور مزید کہہ رہے ہیں کہ گرے گا یہ کوئی ڈائیسوں سے نیچے نیچے آئے گا تو پھر مہنگائی کا اس پر اثر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا وہ نہیں ہے بھی وہ آ رہے ہیں اس پر میرا خیال ہے اس طرف حکومت کا کوئی نیٹرک اس طرف کام کر رہا ہے اور نہ ہی عام آدمی کو ریلیف ملے گا ڈالر کے گرنے کا فوری تو نہیں نظر آتا ملتا ہاں پیٹرل کی مد میں آٹھ روپے کل ہاتھم پائی کی قبر کو لات ماری گئی آٹھ روپے پیٹرل کم کیا گیا ڈیزل گیارہ روپے فی لیٹر اچھا لیکن دوسری طرف کیا کیا گیا دوسری طرف یہ کیا گیا کہ جی ایل پی جی گھرے لو سارفین کے لیے اکیس روپے فی کلو مہنگی کر دی گئی اور گھرے لو سیلینڈر جو ہے وہ دو سو چالیس روپے مہنگا ہو کر وہ ہو گیا ہے دو ہزار آٹھ سو تینتیس سے بڑھ کر تین ہزار اسی روپے اور وہ جو کمرشل سیلینڈر کی قیمت ہے وہ نو سو سیمتالیس روپے بڑھی ہے وہ ہو گیا ہے دس ہزار نو سو دو سے بڑھ کر گیارہ ہزار آٹھ سو انچاس روپے ظاہر ہے یہ اب لوگوں کو جھٹکا ہے نا بہت بڑا الپی جی کا استعمال عام رکشاں میں بھی ہوتا ہے ہمارے اور رکشاں والے ایک منٹ سے پہلے پھر قرائے بڑھا دیتے تو غریب بیچارہ اچھا یہ جو آٹھ روپے اس پر کمی ہوئی ہے نا پیٹرل کی اور گیارہ روپے ڈیزل کی فی لیٹر اس کا بھی قرائے پر کوئی اثر ہوتا ہوا نظر نہیں آنا پچھلے دنوں ریلوے نے اپنے قرائے بڑھا دیئے پبلک ٹرانسپورٹ نے اپنے قرائے بڑھا دیئے شہر کے اندر شہر اور دوسرا شہروں کے درمیان چلنے والی جو ٹرانسپورٹ انہوں نے قرائے بڑھا دیئے گڑس نے قرائے بڑھا دیئے ہر ایک چیز کا اثر پڑتا ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اگر وہ کوئی دو چار روپے پیٹرل نیچے آتا ہے تو اس کا اثر نہیں پڑتا بلکل بھی نہیں پڑتا تو یہ صورتحال ہے اس سارے حالات میں اب یہ چاہے معاملات جو میں نے واقعات آپ کو بتائیں یہ سارے جو واقعات ہیں اور پھر جو مہنگائی کی صورتحال ہے اس پر فوکس نہ ہمارے میڈیا کا ہوتا ہے نہ حکومتوں کا ہوتا ہے نہ سیاستدانوں کا ہوتا ہے سیاستدانوں کا اس وقت فوکس میڈیا کا فوکس حکومت کا فوکس نواز شریف آئیں گے تو کیا ہوگا نواز شریف نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا نواز شریف آ رہے ہیں تو کیوں آ رہے ہیں نواز شریف کو آنے کے بعد جیل جانا چاہیے نہیں جیل جانا چاہیے نواز شریف کی زمانت ہوگی یا نہیں ہوگی عمران خان کے اوپر چالان جمع ہو گیا عمران خان کے خلاف وعدہ ماف گواہ کون بن گیا ہم یہی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو پھر جو باقی معاملات ہیں باقی واقعات ہیں وہ دب جاتے ہیں کیونکہ ہم زیادہ فوکسڈ ہوتے ہیں سیاست کے اوپر حالانکہ جس طرح میں نے گزارش کی کہ جو واقعات ہو رہے اس طرح کے واقعات اللہ نہ کرے اگر یہ واقعات بڑھ گئے تو پھر یہ سیاست سیاست ساری دری کے دری رہ جائے گی پھر کون ریلی نکال پائے گا دیکھیں حافظ عمداللہ صاحب پچھلے دنوں ان کے اوپر حملہ ہوا تھا اپنا میاں نواز شریف صاحب کے لیے حامد بنین آرٹیکل لکھا ہے کہ جی وہ ان کے لیے بڑے خطرات ہیں یہاں پر ان کو کچھ دوست اپنے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ پاکستان آئیں گے تو خدا نہ کریں جو محترمہ کے ساتھ ہوا تھا اس طرح آپ کے ساتھ نہ ہو تو پھر اگر صورتحال اسی طرح بگڑتی رہی اور دوہزار سات جیسی صورتحال بن گئی تو پھر کہاں جائیں گے جلسے کہاں جائیں گے انتخابات تو فوکس جو ہے وہ عوامی مسائل اور اس طرح کے واقعات سے ہٹ کر ہمارا ہماری سوسائیٹی پوری کی پوری کیونکہ عمران خان نواز شریف مولانا فضل الرحمن یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور اس طرف بلہ آپ دیکھیں نا پیٹرل کی قیمت کم ہوئی ہے اب مارکیٹ میں اس کا اثر پڑا ہے نہیں پڑا یہ شاید ہی کوئی ایک آج میڈیا والے آپ کو بتائیں گے اخبارات اٹھا کر دیکھ لیں آپ کو مہنگائی عمران خان صاحب تو خیر اپنے دور میں جب ان کے دور میں لوگ جاتے تھے نا مہنگائی پر بات کرنے تو خان صاحب وہ گسہ آ جاتا تھا پھر جب وہ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی تعدی حکومت آئی تو خان صاحب چکتے ہوتے تھے کہ اب کوئی کیوں نہیں جاتا حالانکہ اتنے ہی اس وقت بھی جاتے تھے مہنگائی پر بات کرنے اتنے ہی آج بھی جاتے کیونکہ ہمارے میں دیکھ رہا تھا ابھی اپنا افتخار احمد صاحب جو ہمارے سینئر جنرلسٹ ہے انہوں نے ایک پول ٹویٹ کیا ہوا تھا انہوں نے سوال کیا کہ یہ اپنا کیوں مہنگائی پر اور رومی مسائل پر بات نہیں کرتے اس کا میڈیا مالکان کے مالی فوائد کی وجہ سے یا لوگ دیکھنا نہیں چاہتے تو لوگوں کو بیسیکلی چسکا لگایا گیا ہے مروت کی لڑائی افنان کے ساتھ فلان کی لڑائی فلان کے ساتھ فلان نے فلان کو یہ کہہ دیا فلان نے فلان کو وہ کہہ دیا تو ایسے میں اصل جو مسائلیں ہمارے اس کی طرف توجہ نہیں جاتی اس کی طرف لوگوں کو بتایا نہیں جاتا یہ جو کچھ اب مطلب عمران خان کا دلال فیض حمیق کا جتنا بڑا جرم نوازشریف کی حکمت کے خلاف سازش کرنا تھا اس سے بڑا جرم افغانستان کی پولیسی جو انہوں نے بنائی ہے اور پھر اس کے نتیجے میں آج جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یا طالبان کے متعلق جو ان کا نرم رویہ تھا اس کے مقابلے میں ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر بہت کم آپ کو بات ہوتی ملے گی بہت کم کیونکہ ریٹنگ نہیں ہوتی لوگ دیکھتے نہیں ہیں پیسہ نہیں آتا ڈالر نہیں آتے اس سے اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ